کربو بلا کربو بلا کربو بلا ہوں میں کربو بلا ازاد میں مختے کے چار مصرے اور بیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے دوسرے کی بیت یاد آ رہی ہے وہ چار مصرے نہیں یاد آ رہا ہے تو میں جوڑ کر میں کربو بلا کربو بلا کربو بلا ہوں اب تو مختہ ایک بار پھر اب تو مختہ آ گیا اگر پھر جگہ دیجئے میں کربو بلا کربو بلا ہوں میں کربو بلا کربو بلا ہوں میں کربو بلا دیکھیں بھائیانی یاد دیا جیٹے رہی ہے خوش رہی ہے میں حاضر کر رہا ہوں کہ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے اسگر کی ہسی ہوتھوں پہ لہرائی ہے میں نے اسگر کی ہسی ہوتھوں پہ لہرائی ہے میں نے تب جان کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے تب جان کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے ہاتھوں پہ لہرائی ہے میں نے اور اکبر سے جوانی بدر سے جوانی ہاتھیں ہاتھوں پہ لہرائی ہے میں نے سغر کی ہسی ہوتھوں پہ لہرائی ہے میں نے تب جا کے یہ دیوار ستم تھائی ہے میں نے جو دو شپا غازی کا علم رکھ نہیں سکتے جو دو شپا غازی کا علم رکھ نہیں سکتے وہ میرے لاقے میں خدم رکھ لیں علم رکھ نہیں سکتے وہ میرے لاقے میں قدم رکھ نہیں سکتے میں قرب و بلا ہوں میں قرب و بلا ہوں میں قرب و بلا ہوں فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے فضا کے علاوہ یہ شرف مجھ کو ملا ہے زہرا کی کنیزوں میں میرا نام لکھا ہے یہ پنجتن پاک کی نایا بتا ہے یہ پنجتن پاک کی نایا بتا ہے دنیا میں میری خاک ہی بس خاک شفا سبھار اللہ سبھار اللہ نارا حیدر نارا حیدر نارا حیدر بھائی سارے ملکے جواب دے ہاتھ اٹھا کے مولا نے دو ہاتھ اتا کیے نارا حیدر یہ پنجتن پاک کی نایا بتا ہے یہ پنجتن پاک کی نایا بتا ہے دنیا میں میری خاکی بس خاک شفا ہے جو تین دنوں تک میرے مہمان رہیں گے اب آسدہ اس کے نگہبان رہیں گے میں کربو بلا کربو بلا کربو بلا پل عشقا ہے موسیقا 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 رون اگر آپ کو سننا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو سننا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے بھائی بڑے بھائی دوست ازاداری کو اپنا نسبو لین بنانے والے ہمارے مننو بھائی تشریف فرما ہیں اور ان کا حکم ہے دو بن میں حاضر کروں گا لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سے پہلے میں یہ ہمارے بھائیوں کا جی جی تین اور دو پانچ ہو جائیں گے نارے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری نبی پہ آیت شبیر اس لیے ہی دری نبی پہ آیت شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے سورت نماز کی خالد نے پانچ وقتی رکھے نماز کے آئے دری تی پنجیدن سے جو نروا نماز کے آئے ہی دری دک نسیری نے بڑے پیار سے کلم سے کہا تو بھی نایا اب نسیری ہو جا لفظ مولا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کرے خدا تو بھی نایا نسیری ہو جا پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں پھر وہ یوں کہنے لگا بیٹھ میں سمجھاتا ہوں اے ڈری بسپ کے صفحے تجھے کنوں آتا ہوں ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا صفحا تُو بھی نایا نسیری ہو جا دوسرے صفحے پا لکھا ہے بانوان جلی دوسرے صفحے پا لکھا ہے بانوان جلی زندگی اور اجل دونوں پہ قادر ہے علی بات سچی ہے تو پھر مال کہنا میرا اے ڈا ہائے ڈا ہائیڈر ہائیڈر اے ڈا ہائیڈر میں مولا خج رکھے زندہ بار ہائیڈری 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 بات سچی ہے تو پھر مالے کہنا میرا تو بنایا اپنوں سیری ہو جا اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مرد زندہ اپنی 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 ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مرد زندہ شب میرا جو تھا پردے کے پیچھے گویا کون سے موسے اسے کہتے ہیں بندے بندہ کون سے موسے اسے کہتے ہیں بندے بندہ تو بنایا اپنوں سیری ہو جب وہ خاموش ہوا میں نے جواب انگی کہا تو بھی میری ترچیا ہو جا مالے بات میری مجھ کو نسیری نہ بنا تو بھی میری ترچیا ہو جا تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے میں یہ کہتا ہوں کہ سورج کو بنایا کس نے جس نے سورج کو بنایا ہے وہی سب کا خدا تو بھی میری ترچیا ہو جا تو بھی میری ترچیا ہو جا مالے بات میری مجھ کو نسیری نہ بنا تو بھی میری ترچیا ہو جا پھر کہا میں نے کہ تُو ہے ابھی ناواقی فیراد پھر کہا میں نے کہ تُو ہے ابھی ناواقی فیراد تُو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماغ تُو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے حیدر کو نماغ وہ خدا تھا تو پھر اس نے کیا کس کا سجدہ تُو بھی میری ترچیا ہو جا پھر کہا میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں آدم کے ہاتھ سے مجھے سیکل کیا گیا یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا موسیٰ کی حیبتوں کا علاقہ دیا گیا آیا قریب جو بھی میرے وہ چلا گیا قرآن کی طرحہ اس سے نازل ہوئی ہوں میں تب مر سزا کے ہاتھوں کے قابل ہوئی ہوں میں میں ظلف قار ہوں 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 سائے کی طرح ریٹی ہوں ہمرا ہے بھوت راب ہے کس میں دم جو لائے میرے وار کا جواب تیزی پا میری ستے ہیں سو جہان سے اقاب کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہواوں کا ہم رکاب مت سمجھو مجھ کو نگمہ میں بے سوت کی طرح چلتی ہوں رن میں میں ملک الموت کی میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں قدرت کے کار خانے میں دھالی گئی ہوں میں برسوں قضا کی گود میں برسوں قضا کی گود میں پالی گئی ہوں میں دست خدا کے ہاتھوں سبھالی گئی ہوں میں اب بہر انتقام چھپالی گئی ہوں آؤں گی جب بھی غیب کی زنجیر توڑ کے دشمن علی کے بھاگیں گے قبروں کو چھوڑ ملکے 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 آخری بندہ ہے قبروں کو چھوڑ میں ظلف قار ہوں میں ظلف قار ہوں بٹا ہے کیا؟ وہ تو بیٹھ ہے محراب میں بھی رکھتے تھے مجھے گا مجھ کو کیسے کوئی منچرے نماغ کل بھی تھی آج بھی ہوں زمانے میں سرفراد عمرے دراز کا میری نایاب ہے یہ راڑ سہت ملی ہے کفر کے سر کھاٹ کھاٹ کے زندہ ہوں دشمنوں کا لہو چاٹ چاٹ بھائی جو نعرہ لگا رہے تو وہ کہاں چلے گئے بھائی غلط بات ہے شہید کی بارکہ میں وعدہ ہوا ہے چلی کوئی بات نہیں جو جا رہا ہے اپنی کسی ضرورت کے منا پہ جا رہا ہے لیکن میں زیادہ لوگوں سے گزالش کروں گا یہی پر رکھیں اور اسد کے شیر کو کیوں اندلیب سے پوچھو عدب کی بات ہے چل کر عدیب سے پوچھو شفائے نعرہ حیدر طبیب سے پوچھو جہاد کرب و بلا میں حبیب سے پوچھو نہ زوف تھا نہ ضعیفی ولی ولی کہ کر جوان ہو گئے پوڑے علی علی کہ کر جوان ہو گئے پوڑے علی علی یا علی حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ یا علی علی حضرات ایک اعلان سمات فرما لیں آپ حضرات جس خوبصورتی کے ساتھ اس محفل کو سن رہے ہیں انشاءاللہ اس سے خوبصورت اور نمائی سیڈی آپ حضرات کو یہاں سے مل سکتی ہے اس اسٹال سے آپ صبح سیڈی فرام آپ کو مل جائے گی مجلسوں کی بھی اور آج اس مسالمے کی بھی جن حضرات کو لینا ہو وہ گوھر کیسٹ ایجنسی کے مالک مہدرم قاسم سے آپ یہاں پر موجود ہیں وہ کل آپ تمامی حضرات کو وہ فرام ہو جائے گی انشاءاللہ پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوموں کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے اور مر تو جاتے ہیں ازادار مگر ملتے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے بچا رکھا ہے مہترم شمس نبریس کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں مہترم شولا صاحب جونپوری سے کیا آئے اور اپنے منصوب نظرانے اقیدت پیش کریں نارے سلواسوں کا استعباد کریں ایک بات سلواس پڑھ دیئے آپ ازرا اولادہ کیجئے کہ کون کہتا ہے کہ بیکار ہیں میرے آنسو کون کہتا ہے کہ بیکار ہیں میرے آنسو رش کے قندیل شبیتار ہیں میرے آنسو رش کے قندیل شبیتار ہیں میرے آنسو ان کو یعقوب کی بینائی دعا دیتی ہے ان کو یعقوب کی بینائی دعا دیتی ہے فقر یوسف کے ازادار ہیں میرے آنسو فقر یوسف کے ازادار ہیں میرے آنسو اور ایک سلام کے چند سیر ملاحظہ فرمالی یہ مطلع یوں ہے کہ گھر گھر ہوئی ہے خاک شفا کربلا کے بعد گھر گھر ہوئی ہے خاک شفا کربلا کے بعد زخموں کو مل رہی ہے دوا کربلا کے بعد ملاحظہ کیے کہ جیتی گئی ہو جنگ تبسم کی چوٹ پر ہم نے کہیں پڑھا نہ سنا کربلا کے بعد ہم نے کہیں پڑھا نہ سنا کربلا کے بعد اور مولا کائنات پر کس حضر ہزاروں ممبروں سے بہتان ملاحظہ فرمائیے تاریخ آپ حضرات کے بیشے نظر شیر سن لیئے شفروں صاحب شیر سن لیئے سلبات پڑھے ہیں آپ حضرات کہ دشنامیت کی عرشہ ممبر پہ گرد تھی دشنامیت کی عرشہ ممبر پہ گرد تھی یہ آئینہ بھی صاف ہوا کربلا کے بعد یہ آئینہ بھی صاف ہوا کربلا کے بعد یہ آئینہ بھی صاف ہوا کربلا کے بعد پھر ایک شیر سن لیئے لہذا کہ جہزار بھائی شیر دے گئے گا کہ بدھ کو نماز جمعہ کی توہین بے دریغ میں ابھی شیر بدھ کو نماز جمعہ کی توہین بے دریغ یہ حادثہ کبھی نہ ہوا کربلا کے بعد بدھ کو بدھ کو نماز جمعہ کی توہین بے دریغ یہ حادثہ کبھی نہ ہوا کربلا کے بعد یہ حادثہ کبھی نہ ہوا کربلا کے بعد ملاحظہ کی یہ کہ بازار غم میں آئی تو جنت سبک ہوئی بازار غم میں آئی تو جنت سبک ہوئی عشقوں کا اتنا دام بہا کربلا کے بعد عشقوں کا اتنا دام بہا کربلا کے بعد جانے دیجئے ہو شیر ایک آخری شیر ملاحظہ فرمائیے بطور اخواب ملاحظہ فرمائیے ایک بہت سربات پڑھیں ہاں بہت سربات شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد ہائنس هائی تو ہائی دور ہائی دور ہائی دور خیزر خیزر، 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 خیزر شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد دکھلائی دے رہا ہے خدا شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خدا لبے کیاو سے 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 جزاک اللہ جزاک اللہ دشنامیت کی عرشہ ممبر پہ گرد تھی یہ آئینہ بھی صاف ہوا کربلا کے بعد اب بدھ کو نماز جمعہ کی توہین بے دریخ یہ حادثہ کبھی نہ ہوا کربلا کے بعد یہ حادثہ بدھ کو نماز جمعہ کی توہین بے دریخ یہ حادثہ کبھی نہ ہوا کربلا کے بعد یہ حادثہ کبھی نہ ہوا شرم لالا کیلئے کی یہ حادثہ کہ شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہکا دیئے ملکہ نہ رہے دری شبیر تُو نے آنکھوں سے پردے ہکا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خدا کربلا کے بعد ملعظہ فرمائیے کی وہ عشق بن کے بہ گئے نام حسین وہ عشق بن کے بہ گئے نام حسین پر پانی اگر کسی نے پیا کر برا کے بعد وہ عشق بن کے بہ گئے نام حسین پر وہ عشق بن کے بہ گئے نام حسین پر پانی اگر کسی نے پیا کر بلا کے پانی اگر کسی نے پیا کر بلا کے بعد ملعظہ فرمائیے نایہ صاحب ملعظہ فرمائیے آپ سے حضرت شہرہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کافی دور سے شیئر کہتے ہیں وہاں سے ملعظہ فرمائیے آپ کچھ بہت بچی ہیں جزار بھائی ایک میٹھے کی دات چاہتے ہیں صرف ایک میٹھے ملعظہ فرمائیے ملعظہ فرمائیے ملعظہ فرمائیے ملعظہ فرمائیے پانی اگر کسی نے پیا کر بلا کے بعد پامال ملعظہ فرمائیے 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 چل رہی ہے ہوا کربلا کے بعد بچ بچ کے چل رہی ہے ہوا کربلا کے بعد شبیر تو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے شبیر تو نے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے دکھلائی دے رہا ہے خدا ملحظہ فرمان لیجی لے کے آگئے اہدا غدیر میں اہدا غدیر میں بادِ نبی علی ہوئے مولا غدیر میں بادِ نبی علی ہوئے مولا غدیر میں صرف دو شیر اس کی لہد میں آئیں گے مولا کائنات اس کی لہد میں آئیں گے مولا کائنات مولا کائنات مولا کائنات حیدر کو جس نے مانا ہے مولا غدیر میں اہدر کو جس نے مانا ہے مولا غدیر میں اب مکتہ سمات فرمالے وقت کم ہے اس آپ سے اے مرتضی سناوں گا جنت میں میں اسے اے مرتضی سناوں گا جنت میں میں اسے جنت میں میں اسے جنت میں میں اسے مجھ کو عطا ہوا یہ کسیدہ گدیر میں مجھ کو عطا ہوا یہ کسیدہ گدیر میں ایک مطلع تین چاشیر پہنگ وقت کی کنگی ہے کہ میدھتے زہران قطرے کو سمندر کر دیا میدھتے زہران قطرے کو سمندر کر دیا اور خاک کے ذرے کو انجم کے برابر کر دیا میدھتے زہران قطرے کو سمندر کر دیا خاک کے ذرے کو انجم کے برابر کر دیا اور بنت پیغمبر کی الفت کا ملا ایسا صلا بنت پیغمبر کی الفت کا ملا ایسا صلا دیکھتے ہی دیکھتے کم تر کو بر تر کر دیا یہ کلام مصرہ ہوا تھا جامعیت المنتظر نوگاوہ سعادات میں کہ نور زہرہ نے دو عالم کو منور کر دیا وہی کلام پیش کر رہا ہوں کہ بنت پیغمبر کی الفت کا ملا ایسا صلا دیکھتے ہی دیکھتے کم تر کو بر تر کر دیا اور یہ بھی شیر دیکھ لیں کہ مجلس شبیر کا کتنا بڑا یہ فیض ہے مجلس مجلس شبیر کا کتنا بڑا یہ فیض ہے سیدہ نے آکے میرا گھر منور کر دیا مجلس شبیر کا کتنا بڑا یہ فیض ہے سیدہ نے آکے میرا گھر منور کر دیا اور یہ بھی شیر دیکھ لیں کہ فاطمہ کے در پہ جس نے بھی جھکایا اپنا سر بادشاہوں سے سوا اس کا مقدر کر دیا بادشاہوں سے سوا اس کا مقدر کر دیا اور یہ بھی شیر دیکھ لیں کہ جو بھکاری بن کے آیا قدمت شبیر میں جو بھکاری بن کے آیا قدمت شبیر میں اس نے پل بھر میں شہدین تونگر کر دیا اس کو پل بھر میں شہدین تونگر کر دیا اور یہ بھی شیر دیکھ لیں کہ جو قصیدے میں لکھے ہیں مادر حسنین کے جو قصیدے میں لکھے ہیں مادر حسنین کے میرے ہر ایک شیر کو رشکے گلے ترک کر دیا جو قصیدے میں لکھے ہیں مادر حسنین کے میرے ہر ایک شیر کو رشکے گلے ترک کر دیا اور تضمین کا شیر سمات فرمالے جلال رہائی کہ ہر طرف پڑھنے لگی جب ظلم کی تاریخ ہر طرف پڑھنے لگی جب ظلم کی تاریخ ہر نور زہرہ نے دو عالم کو منور کر دیا ہر ہر طرف ہر طرف بڑھنے لگی جب ظلم کی تاریخ نور زہرہ نے دو عالم کو منور کر دیا اور مقت سمات فرمالے کہ مجھ پہ سب گلزار یہ بنت نبی کا ہے کرم مجھ پہ سب گلزار یہ بنت نبی کا ہے کرم میں تو ہوں بے علم اور اپنا سکنور کر دیا ہمیں لکھت گزارش کر رہا ہوں مہترہ سرور جیس آپ جیبوری سے نیانا رہتا ہے ملو کر رہا ہے سب چار سار گزارش ہو رہا ہے حضرات وقت کا خیال رکھتے ہوئے دو یا تین ہوتے محفل تو ہو چکی ارز کرتا ہوں گے نبی کے ساتھ رہ کر ہر بشر اچھا نہیں ہوتا اگر صدیق ہوتا غار میں رویا نہیں ہوتا اور صداقت ہی ہماری مجلسوں کا صرف انواہ ہے ہمارا قاضی ملچے دور کا رشتہ نہیں ہوتا صداقت ہی ہماری مجلسوں کا صرف انواہ ہمارا کاذبوں سے دور کا رشتہ نہیں ہوتا اور اگر شبیر سیرت میں نبی جیسا نہیں ہوتا تو پھر ہر کی خطا کو کبھی بخشا نہیں ہوتا اور حسینی بزم میں آ کر ذرا ہر کی زیاد دیکھو خطا حسینی بزم میں آ کر ذرا ہر کی زیاد دیکھو یہ کس نے کہ دیا پتھر کبھی ہیرہ نہیں ہوتا یہ کس نے کہ دیا پتھر کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اور آخری قطا ایک سال بعد بھیج دیں محمد والے ہونے ظلم نے جس دم گلو حق پہ خنجر رکھ دیا ظلم نے جس دم گلو حق پہ خنجر رکھ دیا زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا ظلم نے جس دم گلو حق پہ خنجر رکھ دیا زیر خنجر شاہ نے سجدوں کا لشکر رکھ دیا اور جہل نے جب سر اٹھایا ممبر معصوم سے جہل نے جب سر اٹھایا ممبر معصوم سے تب علی نے علم کو بالہ ممبر رکھ دیا مہترم خور صاحب جب ممبر 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 داکٹر شمشو صاحب صاحب ممبر 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 حضرت آپ کی تھکن کا خیال ہے مجھے تبرک کے طور پر تاریخ میں مشہور ہیں یوں تو کئی مائیں تاریخ میں مشہور ہیں یوں تو کئی مائیں زہرہ کے برابر کوئی ماں ہو تو بتائیں تاریخ میں مشہور ہیں یوں تو کئی مائیں زہرہ کے برابر کوئی ماں ہو تو بتائیں جن کے لیے فردوس سے آتی ہو ہوائیں بوران جنہ آن کے لیتی ہو بلائیں یہ نعرہ ہے ہر قوم کا ہر دل کی زبا ہے بچوں کو جو شبیر بنا دے وہی ماں بچوں بچوں کو جو شبیر بنا دے وہی ماں ہے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں ہم کسی کے سامنے اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں علی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں ہم کسی کے سامنے اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں علی کے سامنے اور اے امامت نیا شیر سنیے اے امامت اب نہ آؤں گی تیری دہلیز پر موت کہتی تھی امام اسکری کے سامنے رہنا ہے شبہ جلال بھائی صرف ایک منقبت کے چھ یا پانچ شیر جو دیکھ میں ملند دیس ہوگا معصوم کہ سلام اللہ علیہ کی مدھم ایک قطع حاضر خدمت ہے چوتھے ملتے ہیں میں ترقیب وضع کی ہے اور کئی کتاب آوال ہے کہ خدا نے اپنے دست خاص سے روشن کیا اس کو چراغ مدھ ہٹے زہرہ کو کوئی کر سکے گل کیا چراغ مدھ ہٹے زہرہ کو کوئی کر سکے گل کیا اور فقط سادار کیا جارہ اماموں کی بھی یہ ماں ہیں اور کسی بھی امہ بے اولاد سے ان کا تقابل کیا کسی بھی امہ بے اولاد سے فقط سادار کیا جارہ اماموں کی بھی یہ ماں ہیں کسی بھی انہیں بے اولاد سے ان کا تقابل کیا کسی کسی بھی کہ خون ہی تیرا خراب ہے اے دشمن علی تیرا شجرہ خراب ہے اہ اہو ہوتھی کیا کہ خون ہی تیرا خراب ہے کہ اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر اچھا اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر منظر ہسی ہے دیکھنے والا اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر منظر ہسی ہے دیکھنے والا خراب ہے منظر ہسی ہے اہلہ لگا جمع کے ملا دا کہ میں فیل میں اپنی دشمن اب میں فیل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں میں فیل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں اے دشمن علی تیرا پہرا خراب خراب ہے بھائی بھائی دو شہر اور ملاحظہ کہ لانت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا لانت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا راشا نہ سب میں ہے نہ نشان خطا لانت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا لانت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا راشا نہ سب میں ہے نہ نشان خراب ہے راشا نہ سب میں ہے نہ نشان خراب ہے آخری شہر ہے یہ ملاحظہ راشا نہ سب میں ہے نہ نشان نہ خراب ہے غصہ نہ آئین پم نہ پی اتار تو غصہ نہ آئین پم نہ پی اتار تو آئین ٹھیک ہے گرا چہرا خراب رہن ہماری رہن آگی رہن لگا چھے 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 ولی چھے تو تین چھے چھے شہر کا بچہ شہر کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا ڈلیر ہوتا ہے پسر اس کا ڈلیر ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں خود بہادر ہو پسر اس کا ڈلیر ہوتا ہے اور کیوں نہ بات ہوتے مثلِ علی شہر کا بچہ شہر ہوتا ہے ہم بہترحال وقت میں ہمارے چھوٹے بہت محبت کرتے ہیں بنیل نے ایک منقبت مولای کائنات کی پیٹس چالیس سال پرانی ہے یہاں کے لیے نہیں ہوگی چار پانچ شہر وقت مشکل تھے نہیں اقتصاد سب سے چاہا گیا ہمیں سب سے آگا پرانی ہے نیزمان ہے یہاں کے چالیس پہ چالیس پچاس سال ہو گئے یہاں نکا پھرین جلے اور نہ مشرقین جلے نکا پھرین جلے اور نہ مشرقین جلے جلے تو ذکرِ علی پر منافقین جلے نکا پھرین جلے اور نہ مشرقین جلے نکا پھرین جلے اور نہ مشرقین جلے جلے تو ذکرِ علی پر منافقین جلے یہ خافیہ سجیب کے ساتھ ملاعدہ کہ اگر بجائے درے اہلِ بیت خم ہو کہیں اگر بجائے درے اہلِ بیت خم ہو کہیں تو اس سے پہلے الہی میری جبین جلے کہ اگر بجائے درے اہلِ بیت خم ہو کہیں تو اس سے پہلے الہی میری جبین جلے کہ تو اس سے پہلے اور جہاں پہ محفلِ ذکرِ علی نہ بڑھ پا ہو یہاں پہ محفلِ ذکرِ علی نہ بڑھ پا ہو وہ آسمان جلے اور وہ زمین جلے یہاں پہ محفلِ ذکرِ علی نہ بڑھ پا ہو وہ آسمان جلے اور وہ زمین جلے وہ آسمان جلے زیارتیں نجفو کربلا کو میں جو چلا زیارتیں نجفو کربلا کو میں جو چلا نہ جانے کس لیے حج کے مسافرین جلے زیارتیں نجفو کربلا کو میں جو چلا نہ جانے کس لیے حج کے مسافرین جلے زیارتیں نجفو کربلا کو میں جو چلا نہ جانے کس لیے حج کے مسافرین جلے پھر دو شئر ملاحظہ اس میں قاتئے بھی گاڑے ضرور ہیں کہ آپ سب واقف ہیں کہ علی ہدایت و ٹقویٰ کی ایک علامت ہے علی ہدایت و ٹقویٰ کی ایک علامت ہے علی کے نام سے مغزوب و زالین جلے علی ہدایت و ٹقویٰ کی ایک علامت ہے علی کے نام سے مغزوب و زالین جلے علی کے نام سے بات آخری شئر ملاحظہ کہ علی سے ٹھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے علی سے ٹھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے وہ سب جوان جلے سب معمارین جلے علی سے ٹھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے وہ سب جوان جلے سب معمارین جلے میں بہت ہی عدب و اکرام سے گزارش کر رہا ہوں محترم جرار اکبر آبادی صاحب سے پیائیں اور وہ بارگاہ شہید میں اپنا منظوم نظرانی اپنے پیش کریں نارے سالواسوں کا استقبال کریں اور میں اپنے شورا اکرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ محترم جرار اکبر آبادی صاحب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ فرش پر آجائیں نارے سالواس ہمارے ہندوستان میں جو محفلے ہوتی ہیں مسالمیں ہوتے ہیں وہ ایک صوبے کے ہوتے ہیں یوپی کا مسالمہ راجستان کا مسالمہ مہراشت کا مسالمہ مہراشت کی محفلے یہاں کا یہ مسالمہ جو ہے اس کو واقعی کل ہند مسالمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس میں ہر صوبے کا شاعر موجود ہے ہر صوبے کا شاعر موجود ہے اس لیے اس مسالمے کو کل ہند مسالمہ حقیقت میں کہنا چاہیے اب آئیے اس مسالمے کو آج کل ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کی بات ہو رہی ہے آئیے آج اس مسالمے کو ہم انڈو پاک بنائیں اس کے لیے میں ایک شعر افتخار عارف کا پڑھتا ہوں افتخار عارف کا شعر سنیے اور اس کو انڈو پاک بنا دیجے مسالمے کو افتخار عارف کہتے ہیں کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے مولا نے بات کی ہوئی ہے اسی زمین میں چار پانچ شیر ملازہ فرمائے لیں خاص طور سے رہا ہے جانب خلد جانب خلد ارز کیا ہے کہ ازانِ اشقِ علی میرے دل کی دی ہوئی ہے ازانِ اشقِ علی اشقِ علی میرے دل کی دی ہوئی ہے میرے دماغ نے بات کی ہوئی ہے ازانِ اشقِ علی میرے دل کی دی ہوئی ہے میرے دل کی دی ہوئی ہے میرے دل کی دی ہوئی ہے بات بات کی دل کی کرین میں کی ہوا ہے میرے دل کی دل کی کی ہوئی ہے اور شرابِ مدھے علی کیسے چھوڑ دوں وائز شرابِ مدھے علی مدھے علی کیسے چھوڑ دوں وائز یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے مو لگی ہوئی ہے یہ میں وہ ہے یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے مو لگی ہوئی ہے شراب مدھے علی شراب مدھے علی کیسے چھوڑ دوں وائز یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے مو لگی ہوئی ہے یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے مو لگی ہوئی ہے یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے مو لگی ہوئی ہے شیر سنیئے کہ یہ میں وہ ہے کہ جو بچپن سے مو لگی ہوئی ہے چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں رکو میں وہ نوٹھی علی کی دی ہوئی ہے چمک رہی ہے چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں دست قرآن میں رکو میں وہ نوٹھی علی کی دی ہوئی ہے رکو میں وہ نوٹھی علی کی دی ہوئی ہے چمک رہی ہے ابھی تک جو دست قرآن میں دست قرآن میں رکو میں وہ نوٹھی علی کی دی ہوئی ہے رکو میں وہ نوٹھی علی کی دی ہوئی ہے اور زمانہ عجرِ رسالت ادا کرے نہ کرے شہر سنیے آج زمانہ آجرِ رسالت ادا کرے نہ کرے مگر یہ بات تو قرآن میں لکھتی ہوئی ہے مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے زمانہ عجر رسالت ادا کرے نہ کرے نہ کرے مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے زمانہ عجر رسالت ادا کرے نہ کرے مگر یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور ہم سب ازادار ہیں حصول سے یہ سوال ہوا تھا کہ میرے بیٹے پر روئے گا کون ہم لوگوں کی خلقت رونے کے لئے ہم لوگوں کی خلقت رونے کے لئے ہے اب یہ شیر ملازہ فرمائیں عرض کیا ہے کہ مزا حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو مزا حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو یہ زندگی تو غمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے یہ زندگی تو غمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے یہ زندگی تو غمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے مزا حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو مزا حیات کا جنت میں آئے گا ہم کو یہ زندگی تو غمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے یہ زندگی تو غمیشہ سے قرض لی ہوئی ہے غمی حسین میں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں غم حسین میں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں یہ جائداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے یہ جائداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے غم حسین میں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں نم کیوں نہ ہو میری آنکھیں یہ جائداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے یہ جائداد میرے نام وقف کی ہوئی ہے نسالبے کا اختتام ہو رہا ہے آخری شعر بہ رہا ہوں اب موقع نہیں پھر انچائیتا اچھا اچھا چاچا چاند والا جنت میں آئے گا ہم کو یہ زندگی تو خمیشہ سے قرض نہیں ہوئی ہے یہ زندگی تو خمیشہ سے قرض نہیں ہوئی ہے اور حضرت علی اکبر کے سہانے مولا جب پہنچے ہیں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے خون ابل رہا تھا اولیاں رگر رہے تھے امام حسین علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے مسلمہ کا اختتام ہو رہا ہے میں یہ شعر پڑھ کر کہ دو آنسو بھی نکل آئیں یہ شعر بلعظہ فرمائیں حیال صاحب عرض کیا ہے کہ حسین پوچھ رہے ہیں حسین پوچھ رہے ہیں جواب دو اکبر حسین پوچھ رہے ہیں جواب دو اکبر ہتیلیوں میں یہ مہندی سے کیوں رچی ہوئے ہیں حسین پوچھ رہے ہیں جواب دو اکبر جواب دو اکبر ہتیلیوں میں یہ مہندی سے کیوں رچی ہوئی ہے ہتیلیوں میں یہ مہندی سے کیوں رچی ہوئی ہے اور اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار جو شما خامہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے جو شما خامہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے اسی سے پھیلی ہے دنیا میں روشنی جرار جو شما خامہ شبیر میں بجھی ہوئی ہے ازانِ عشقِ علی میرے دل کی دی ہوئی ہے میرے دماغ نبایر علی کی کی ہوئی ہے اچھا اچھا ایک مطلعہ چند شہر آپ کا حکم ہے بہت کامیاب مسالمہ ہوا میں ان تمام شعرہ کا کہ اس نحیف آواز پر پورے شاعر جتنے نام فہرست میں تھے سب آئے اور انتہائی خلوص کے ساتھ سب نے شعر پڑھے مسالمہ بہت کامیاب ہوا آپ کے حکم کی ٹامیل میں عرض کر رہا ہوں کہ اکس اب باس کا جب پڑھنے لگا پانی میں پانی میں جب کوئی اکس پڑھتا ہے تو کھلتا ہے کھلتا ہوئے دہائی دیتا ہے چہرہ بھی ساتھ نہیں آتا پانی میں اکس اب باس کا جب پڑھنے لگا پانی میں اکس اب باس کا جب پڑھنے لگا پانی میں لطف آئینے کو آنے لگا ہیرانی میں لطف آئینے کو آنے لگا ہیرانی میں اکس ابباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں لطف و آئین کو آنے لگا حیرانی میں اور مدھے ابباس بھی ہے مقصد ربانی میں مدھے ابباس بھی ہے مقصد ربانی میں فاطمہ آتی ہے اس محکل نورانی میں فاطمہ آتی ہے اس محفل نورانی میں اور ثبوت دیکھئے کہ فاطمہ آتی ہے فاطمہ آتی ہے اس محفل نورانی میں اللہ اللہ یہ شرف یہ شرف ہم تو ہیں محفل میں شریک اللہ اللہ یہ شرف ہم تو ہیں محفل میں شریک اور فرشتے وہاں مسروف ہے دربانی میں فاطمہ آتی ہے فاطمہ آتی ہے اس محفل رورانی میں اللہ اللہ یہ شرف یہ شرف ہم تو ہیں محفل میں شریعت اور فرشتے وہاں مسروف ہیں دربانی میں اور فرشتے وہاں مسروف ہیں دربانی میں چاند سورج کی مدینہ کو ضرورت ہی نہ تھی نکلا کرتے تھے وہ ایک نظام شمسی ہے چاند بھی نکلے گا سورج بھی نکلے گا چاند سورج کی مدینہ کو ضرورت ہی نہ تھی اس قدر نور تھا باس کی پیشانی میں چاند سورج کی چاند سورج کی مدینہ کو ضرورت ہی نہ تھی ضرورت ہی نہ تھی اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں اور آخری شعر کہ اس لیے شاہ نے عباس سے لیلی کلا ہشری تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں ہشری تک فرق رہے اس لیے اس لیے اس لیے شاہ نے اس لیے شاہ نے عباس سے لیلی تلار عباس سے لیلی تلار ہشری تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں ہشری تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں اس لیے شاہ نے عباس سے لیلی تلار عباس سے لیلی تلار ہشری تک فرق رہے جنگ میں قربانی میں ہشری تک فرق رہے جنگ میں قربانی حالا کہ عمر کا تقاضہ بھی نہیں ہے ان کی عمر کا تقاضہ ہے جنٹے دو گھنٹے پڑھ سکتے ہیں ایک نعرہ سلوات کو تین چار سے لیلی تلار اس کی آئے کہ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنگ بلاتی ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنگ بلاتی ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں جنہیں جنگ بلاتی ہے وہ رستہ ڈھون لیتے ہیں شیرش کرنا ہوں کہ ہمارے ہاتھ ہیں مانوس ہمارے ہاتھ ہیں مانوس اتنے دامن حق سے ہمارے ہاتھ ہیں مانوس انہیں بھی ہم چلا گا گا ہوں انہیں بھی ہم چلا گا ہوں ہمارے ہاتھ ہیں مانوس انہیں بھی ہم چلھا گا ہوں انہیں بھی ہمlights اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ہوتے ہیں اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ہوتے ہیں اگر بہلول ہوتے ہیں پہ ایشی بھی ہو لیکن بہلول ہوتے ہیں تو دانا ہوتے ہیں قریبا مکھر بہلول ہوتے ہیں موسیقا مان پون پون مولا ہاری ہاری چشمیں دینا پر چشمیں دینا پر زمانہ نکھا ہے نکھے حید بخاری میں ہم مان پون مولا دھول بخاری میں بھی ہم من کو تو مولا دھولے ہیں ہماری چشمیں دینا پر زمانہ مہ ہوئے ہے بخاری میں ہوں ہم کن تو مولا دھولے ہیں اور لزیدی پتھروں میں پتھروں میں اتحاق حربی شامل تھا لزیدی پتھروں میں پتھروں میں مگر جو دوحری ہوتے ہیں ہینا مگر جو دوحری ہوتے ہیں ہینا بھولتے ہیں یقینی پتھروں میں اتفارن اتفارن اور بھی آئے تھا مگر جو جو ہی ہوتے ہیں مگر جو جو ہی ہوتے ہیں مگر جو جو ہی ہوتے ہیں ہی آڈھوڑیتے ہیں فازے آر پر ہی زکر مولا بھولتے ہیں جنہیں جنہ پر ہی ہے بلنا عمار دلیس فدانش کی زورت دور ہیں تو خطے سابن والی برون کے لطاکہ انہیں بھی شرط ہیں سلمہ جار کہ یہ اقدار یہ قدرہ کسی کو کیا حاصل ہے یہ اقدار کسی کو کیا حاصل ہے یہ اقدار کیا حاصل ہے یعنی ہے حیات پہہش کی منحس لیکن حیات دین کو بھی بہت پانی ہے حیات دین کو بکش بغیر پانی کے تو حدا پبال فضل دلی بھکا ہے خاتمِ آس ولی نے ولی بھکا ہے رات کو آپ میں دیکھا کہ محل پر میرے حضرین فضل حسیٰ ابن علی برگل آئی میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری حیات میں مقاینہ کرمایا کہ آخر بھام لوگوں نے فضل حیات علیہ السلام کی سزیم برمکت تھی اور فیض خمسوں میں بھی بسدد شہزاد حسیٰ علیہ السلام علیہ وآلہ آئی بھارگاہ علیہ وآلہ 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 و اسی بھی مجبوری کی بنا پر سفر ہی کر سکتا ہے ربلا کا تو یہاں جاتا ہے تو اسے سوڑے زیادہ مام حسین علیہ السلام کا شہید آپ کی درجہ لاحہ ہے آپ آرگاہ ہے ابو فضلیل عباس میں تمام ممنین وصل روزہ مام حسین علیہ السلام زیادہ بارہ کرنے چھپائیں رہنا ہے بارے الہی بیمار ہونے شباہ کرنے جو موزہ نے فضل نجات نہیں کرنا ہے دو بے اولاد ہونے اولاد نے کرنا ہے دو بے کان ہونے امتنے کرنا ہے بارے الہی بے وجہاں کا انہیں رہی رہا ہے اس کی خصوصی دعائی اور ظالمین روزہ مصومین علیہ السلام کی اپنی کی طرف اپنی بڑنگاہی رکھتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے اپنے آخری حجت کو اس دنیا ظاہرما دے کہ ان ظالم کا خاتمہ ہو اور نلقی تعمیر ہو اور ہم وہ بھی وہاں بھی زر سے مشکف سکے آئی برقاہ مصومین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے حاصل ہوں گے علیہ السلام 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 عل اسلام علیکم اسلام علیکم